ڈاٹو ڈونٹس ہمارے تیار ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور بہت ہی مزے کے کھانے میں بچوں کو بہت پساند ہوتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت اور یہ کیسے بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا اللہ سب کا امید کرتے ہیں کہ سب ہیڈیت سے ہوں گے ویلکم ٹو پیزاس کچن آج ہم پیزاس کچن میں بنا رہے ہیں بچوں کے بہت ہی فیورٹ چکن پٹیٹو ڈونٹس جنہیں بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو مشکل سے ملے یا گھر میں موجود نہ ہو بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے تو چلیں انہیں دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ آلو لیا ہے جو کہ آدھا کلو ہے ایک کپ میں نے چکن لیا ہے بوائل کر کے شرٹ کر کے رائے کے لیے بوائل کرتے دفعہ میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون سویا سو سیٹ کیا تھا ون ٹی سپون اس میں بلیک پیپر گئی تھی اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک گیا تھا اور اس میں جائے گی ون ٹی سپون کالی پیسی میرچ اور ون ایڈ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اور بریکٹ کرمز ہیں تو چلیں پھر آج کی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آلو کو اچھے سے میش کر لوں گی حالو مالے اچھے سے میش ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چکن کو ساتھ ہی اس کے اندر ہم یہ کالی میٹھو لیمہ کا جو ویٹ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں بھی سویا سوس ڈالیں گے اور کچھ ہم بریڈ کرمز ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب بریڈ کرمز ہیں جو وہ ہمارے ڈونٹس کو ٹوٹنے کے لیے ٹوٹنے نہیں دیں گے جھوڑے ڈکھیں گے تو ان اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے ہو جی لیکن کو ہٹ이 لیتا کوئی بھی آسان س ی ریسیٹ این بہت ہل ہمیں بہت آرام سے اس طرح آپ کا یہ دونٹی اسی طرح بنتے جائیں گے اسی طرح ہمیں سارے بنانے ہیں ہمیں آپ کو نرکھ رکھتا دیو اس کا سٹم آلو اسے اچھی طرح سے میش کریں گے تو آپ کا دونٹ اسے طرح بنے گا ٹوٹے گا آلو اگر اندر موٹے موٹے ہوئے تو وہ پھر آپ کا دونٹ ہے جو اس طرح کانی بنے گا ٹوٹ چاہے گا دکان کو نیچے جھوڑ دے ڈونٹ کو پڑکا یہاں پڑا میں نے سبھی دونٹ جو میں نے دیکھیں دونٹ کے شیب میں بنا لیاں اب انہیں میں ایک کوٹ کروں گی ایک کا اس طرح یہ دیکھیں پھر سیکنڈ اس کو میں دونگی کرمز کا کوٹ کروں گی دیکھیں دوسرے ہینڈ سے ہم کرمز لگائیں گے اس کے اوپر اس کا ہول ہے جو وہ بھی ہم کلیئر کریں گے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس کو ہم اندر ڈال دیں گے اور اس کو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اتنا اوئل لینا گرم جب اس کے دیکھیں یہ بابلز باندھ رہے ہیں اتنا اوئل گرم لینا زیادہ گرم نہیں لینا اسی طرح سبی کو کار لیں گے ہم پہلے ایک کی کوٹنگ کرنی ہے پھر ہم نے سیکنگ بریٹ کرمز کی کرنی ہے بہت ایزی ہے بچے بہت پسند کرتے ہیں آپ رات کو بنا کے رکھتے ہیں کتنے سے بس کرمز لگا کے یہ بھلا سٹپ کر لیں تو وہ آپ نے صرف پرائے کرنی ہے جب بچے سکو جائیں بچے بہت پسند کرتے ہیں اسی ڈشیز ہم یہ کی سائٹ چینج کریں گے بہت آرام سے کہ یہ ٹوٹے نہیں کلر دیکھیں ان کا اسی طرح کا کلر ہونا چاہیے میڈیم ٹو لو فلیم ہے ہماری ہم نے نہ ہائی رکھنی ہے نہ ہم نے زیادہ لو رکھنی ہے ہماری 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 ٹھڑ چیز پکی ہویا ہے پٹاٹو اور ٹکن ہماری 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 ہمیں دونے چیزیں پکے سے پکے ہم نے ہماری کروں پر کرنا ہے تھوڑا سا گولڈن براون کلر دینا اب یہ اب میں اس نے نکال دیکھیں کلر بہت پیارا ہے اور ہوشبوب ہی بہت مزی کی آریا ہے سویل سوٹ کی پھر بلیک پیپر کی جو ہم نے اس میں کچھ ہی انگیڈینٹس ہم نے یوش کی ہیں پر ان کی بہت اچھی یوش بھو آ رہی ہے بچے ڈونٹ بہت شوک تکھاتے ہیں انس طرح وہ پٹاٹو بھی کھا لیں گے کافی یہ ہیلڈی ہیں بچے کے لیے بہت فائدہ مند ہے آپ بچے کھائیں بڑھیں کھائیں چائے بنائیں اس کے ساتھ تھی ٹائم میں آپ کھائیں گیس ٹائم کے آگے آپ کی ٹائم میں سرف کر سکتے ہیں پھر اب اسی طرح میں سب بھی فرائے کر لوں فیمیار ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا ماشاءاللہ سے ہماری شکر الحمدللہ آج کی ریسیپی بھی جو ہے پیزرس کچن میں کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹکن پٹاٹو جو ہم ڈونٹس بنا رہے تھے اور دیکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے لاغے ہیں کلر دیکھیں ان کا اور شیپ دیکھیں ہم نے کوئی اس میں ڈونٹ کٹر نہیں یوز کیا دیکھیں اس کی شیپ پرفیکٹلی بنیا آپ بھی بنا سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہ آپ نہ بنا سکیں بچوں کو بنا کے دیں بڑوں کو بنا کے دیں ٹی ٹائم میں بنائیں کھائیں اور یہ دیکھیں اس کے اوپر سے یہ کرمز ہے جو کیسی آواز آ رہی ہے اور اب میں آپ کو یہ کھا کے بھی دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا بنائیے بہت مزے گا ہے بہت مزے کا بہت ہے بڑوں کو بہت پسند ہے بچوں کو بھی آپ بھی بنائیں کسے کھائیں مجھے دعاوں میں یاد ہی تھی گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں وقت جی پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آسان سی ریسیپی جٹ پٹ سے بن جانے نہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد ہی تھی گا